اسلام علیکم میں ہوں رانہ تلہا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل چینل اور اوفیشل پیج آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے دنیا کا سب سے بڑا جانور اس کی ہسٹری شیئر کرنے جا رہا ہوں اور آج سے پہلے امید کرتا ہوں شاید آپ نے ایسی کبھی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دنیا کا جو سب سے بڑا جانور ہے جو کہ پانی اور سمندر کے اندر رہتا ہے اس کا نام ہے بلو ویل اس کی لمبائی تقریبا 98 فٹ تک ہے یعنی 98 فٹ اس کی لمبائی ہے اور اس کا جو ویٹ ہے وہ ایک لاکھ ستاون ہزار کلو اس کا وزن ہے اتنی بڑی ویل اور اس کا وزن آپ نے دیکھا ایک لاکھ ستاون ہزار کلو اور اس کی آواز کتنی اونچی ہوتی ہے اس بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو ویل ہے سمندر کے اندر جب یہ اپنی آواز کو بلند کرتی ہے تو ایک ویل دوسری ویل تک آواز پہنچانے کے لیے اتنی آواز بلند کرتی ہے کہ 800 کلو میٹر دور تک وہ آواز سنائی دیتی ہے آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دوں کہ اگر آپ ملتان میں ہیں اور ملتان سے تقریباً راول پینڈی تک کا آپ نے سفر کرنا ہے وہ بھی تقریباً اسی کلو میٹر کے رینج میں آتا ہے اور اگر کچھ زیادہ کر دیا جائے تو کراچی تک کا سفر بنتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک ویل کی آواز سمندر کے اندر 800 کلو میٹر دور تک جاتی ہے اور اس کی مزید میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس کی روزانہ کی خوراک پچیس سو کلو کھانا ہے جو کہ یہ سمندر کے اندر کھاتی ہے اور اس کا ایک بہت ہی فیوریٹ فوڈ ہے جو کہ ایک چھوٹا سا جانور ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کرل کرل یہ ایک چھوٹا سا جانور ہے جو کہ اس ویل کی فیوریٹ خوراک ہے اب اللہ تبارک و تعالی اس کے ویل کو اور خوراک بھی اتنی مہیا کرتا ہے اور پانی بھی اس کو مہیا کرتا ہے نہ صرف ویل بلکہ جو اس کا ایک بچہ ہوتا ہے اس کا جو ایک بیبی ہے وہ اپنی ماں کا ایک دن کے اندر 190 لیٹر دودھ پی لیتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جو رزق دینے والی ذات ہے اس کے اوپر توقع کرنے کا کس قدر بہترین آپ کو ایک نمونہ ملا ہے کہ جو شخص اللہ کی ذات پر توقع کرتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو بھوکا نہیں رکھتا ویل کے بچے کو بھی اس کی ماں کا دودھ ملتا ہے تو 190 لیٹر اسی طرح میں مزید اس کی آپ کو وضاعت کرتا چلوں اس وقت دنیا کے اندر ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 25000 نیلی ویل مچھلیاں موجود ہیں تقریبا ان کے ایک دن کا جو کھانا ہے اس کا اندازہ لگایا جائے تو 6 کروڑ 25 لاکھ کلو کھانا کھا لیتی ہیں سائنس کے مطابق اس وقت تقریبا 15 لاکھ سے زیادہ جانور دریافت ہو چکے ہیں دنیا کا یہ نظام صرف اللہ کی ذات ہی چلا سکتی ہے اور اگر ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توقل کریں اور اس کی رضا پر راضی رہیں تو ہمیں یقینا وہ رسک دے گا اور ایسی جگہ سے رسک ہمیں مہیا کرے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جزاک اللہ تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ